بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازن ساری فود سیکرٹس اللہ ورکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزک میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیار پیار دوستو ویڈاوڈ آون پیزا کی ریسپی آپ کے لیے لے کے آئے ہوں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے پیزا کی جو ڈو ہے وہ رائز نہیں ہوتی وہ سوفٹ نہیں ہوتی وہ ہارڈ ہو جاتی ہے وہ سخت ہو جاتی ہے اور انشاءاللہ اجازن ساری آپ کو ایک ایک سیکرٹ بتائے گا اور جو ریسٹورنٹس میں آپ کو پیزاز ملتے ہیں ان کی ایسی کیت ایسی آج آپ کو بہت کچھ جانے کو ملنے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو پیزا سوس کی ریسپی بھی دوں گا اتنی آسان کہ انشاءاللہ آپ کہیں گے کہ سبحان اللہ آپ نے ویڈیو کو بس انڈ تک دیکھنا ہے اور سکپ نہیں کرنا سب سے پہلی بات اس کو کہتے ہیں اور یہ آپ کو کسی بھی سٹور سے ایزیلی مل جائے گی وان فورتھ ٹیبل سپون اس کو ڈالیں گے پانی میں اور ہاف چمچ چینی کا ہوگا اس کو مکس کر کے دس مینر کے لیے رکھتے ہیں اب ہم نے لیا ہے ایک پیالی میدہ آم میدہ جس کو all purpose floor بھی کہتے ہیں اس میں ایک چھٹکی جائے گا نمک اور یہ ہے ہمارے پاس دہی ایک چمچ اسے جو ڈو ہے وہ اندر سے کافی کریمی اور سافٹ ہو جاتی ہے یہ ہمارے پاس cooking oil ہے ایک چمچ اور یہ ہے ہمارے پاس وہ yeast جس کو ہم نے دس مینر پہلے بھی ہو کے رکھا تھا اس میں چینی بھی ہے ہاف چمچ تو اس کو mix کریں گے اور اس ڈو کو ہم تیار کریں گے تو بہت ایزیلی یہ ڈو تیار ہو جائے گی پانی کی ضرورت پڑے تو تھوڑا سیٹ کریں نہ آپ نے بہت hard بنانی ہے نہ بہت soft تو وہ secret کیا ہے جس وجہ سے آپ کی ڈو جو ہے وہ rice نہیں ہوتی پھولتی نہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو air tight کرنا ہے ٹھیک ہے cooking oil لگا دینا اوپر بھی اور نیچے بھی اور جب آپ نے اس کو ڈیبے میں رکھنا ہے تو اس کا ڈھکن اچھی طرح سے آپ نے بند کرنا ہے پولی دہن ہے اس سے اس کا مو بند کر لیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن overall جو secret ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو air tight کرنا ہے مطلب اس کے اندر ہوا آئے نہ چاہے اور اس کو آپ نے فریج میں رکھنا باہر رکھنا ہے تقریباً دو گھنٹے دو گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ size میں double ہو جائے گی اسی دوران ہم نے لیا ہے boneless chicken تھوڑا سا لیں گے کیونکہ ایک pizza تیار کر رہے ہیں تو اس کے لیے اتنا کافی ہے ایک چھٹکی جائے گا other glassen کا paste اور چونکہ ہم تکہ flavor use کر رہے ہیں تو اس میں جائے گا half چمس تکہ masala کوئی بھی آپ market کا لے لیں ایک چمس جائے گا اس میں دہی کا اور یہاں پہ نمک اور مرچ کی ضرورت نہیں کیونکہ اس مسالے کے اندر وہ ہوتے ہیں تھوڑا سا اس میں ڈال لیں گے ہم زردہ color اور ان کو کر لیں گے mix تو اس میں اگر آپ کچھ اور چیزوں کا flavor دینا چاہیں جیسے soya sauce ہے تو ایک چمچ آپ وہ بھی اس میں add کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی شاندار flavor جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور اب ہم کیا کریں گے اس کو رکھ لیں گے 10-15 منٹ بھی رکھ لیں تو کافی ہے نہ بھی رکھیں تو کوئی بات نہیں چھوٹے size ہے chicken کا cooking oil لیں گے 2-3 table spoon اور اس کے اندر ہم add کر دیں گے اس chicken کو اور یہاں پہ ہم اس کو اچھی طرح سے پکا لیں گے جیسے ہی 3-4 منٹ کے اندر اس کا color change ہو جائے گا اور یہ دیکھیں بہت easily پک جاتا ہے تب ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی add کر دیں گے کیونکہ اس کو گلانا بھی ہے اچھی طرح سے اور پھر اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے ڈھککن کوئی 5-6 منٹ کے لیے اور اتنی دیر میں یہ پانی بھی ڈرائ ہو جائے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ chicken جو ہے وہ بہت اچھے سے گل چکا ہے اب ہم اس کو plate میں نکال لیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی اس کا flavor بہت اچھا ہوتا ہے تکہ مسالہ جو ہے نا اچھا لگتا ہے اب یہ dough کو چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ دیکھیں یہ size میں double ہو چکی ہے اور یہاں پہ آپ کو bubbles بھی نظر آ رہے ہیں تو یہ secret آج آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کو air tight کرنے normally لوگ یہ بتاتے نہیں بس کہہ دیتے ہیں کہ polythane لگا لیں اب وہ لوگوں کے پاس ہوتا نہیں اور وہ ویسے رکھ دیتے ہیں تو dough rise نہیں ہوتی یہ دیکھ لیں یہ بالکل creamy اور بہت ہی soft ہے تو next time آپ سے یہ گلتی نہیں ہوگی کہ آپ کی dough جو ہے وہ rise نہیں ہوئی east لوگ use کرتے ہیں لیکن dough پھر بھی rise نہیں ہو پاتی لوگ سوال کرتے ہیں تو اس کا secret یہ ہی تھا اب اس dough کو نکال لیں گے ہم اور یہ ہے ہمارے پاس pizza tray اس کے اندر تھوڑی سے ہم greasing کریں گے cooking oil کی اور یہ دیکھیں آپ ہلکا سا بس اور اس کے اوپر تھوڑی سے ہم dusting کر دیں گے میدے کی دوستو چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو subscribe کیا کریں گے آپ کی محبت ہوتی ہے آپ کا اپنا پن ہوتا ہے یہ آپ بالکل نہ بھولا کریں اب یہ dough اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کو ہم shape دے دیں گے بہت آسانی سے ہو جائے گے بلکل مکھن جیسی یہ dough ہے اس وقت اور یہ دیکھیں آپ کوشش کیا کریں مطلب کام کرنے کی مشکل نہیں ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ کتنا easily یہ اس کے اندر آ رہا ہے fitting ہو رہی ہے اور sides جو ہیں وہ تھوڑی سی موٹی رکھیں گے تاکہ shape خوبصورت آئے اور بیچ میں سے آپ نے اس کو باریک رکھنا ہے تو oven کے بغیر ہم تیار کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھئے گا oven سے اچھے ریزلٹس آپ کو ملیں گے اب بہت اہم سوال جو ہر بندہ کر رہا ہوتا ہے pizza sauce آپ نے ketchup لینا ہے جو آپ کو market سے ملتا ہے اس میں جائیں گے دو چھٹکی کٹی ہوئی لال مرچ اور دو چھٹکی اس میں جائے گا خوشک دھنیا پاورڈر یہ ہے کالی مرچ ایک چھٹکی اور یہ ہے ہمارے پاس گرم مسالہ ایک چھٹکی اور یہ ہے اوریگینو یہ ایک italian herb ہے آپ کو market میں easily available ہوگا دیکھ لیں اس کی شکل اور in case اگر آپ کے پاس یہ available نہیں ہے تو آپ نہ add کریں اتنا ضروری بھی نہیں ہوتا یہ خوشبو کے لیے ہوتا ہے ایک چھٹکی نمکہ چلا جائے گا اس میں اور اب ہم ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے mix کر لیں گے دوستو یہ ketchup کے اندر میں نے چیزوں کو add کیا ہے یہ tomato paste نہیں ہے یہ ketchup ہے اس لئے ہم اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم tomato paste کے اندر یہ چیزیں add کرتے تو ہم کو پکانا پڑنا تھا لیکن اتنی آسان چیزیں ضرورت کیا ہے پکانے کی آپ جس کیسے ہم لیں اور اس کے اندر ان چیزوں کو add کر لیں اب ہم کیا کریں گے spoke کے ساتھ یہاں پہ ہم اس طرح سے آپ designing سی کر دیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں سے جو dough ہوتی ہے وہ پھولتی نہیں اور جو ہمارا یہ سارا layering ہے یہ بھی اس کے ساتھ اچھے سے لگ جاتی ہے پیزا ساؤس اس کے اوپر لگائیں گے اور یہ دیکھیں لگ گیا بہت اچھے سے کناروں کو بچا کے رکھیں کناروں بنی لگائیں گے یہ ہے ہمارے پاس cheddar cheese اور یہ ہے mozzarella cheese cheddar cheese جو ہوتی ہے یہ creamy ہوتی ہے اس کا taste زیادہ ہوتا ہے اور جو mozzarella cheese ہوتی ہے وہ تھوڑی سی lace دار ہوتی ہے مطلب دکھنے میں خوبصورت لگتی ہے یہ ہمارا chicken جو ہم نے ابھی تیار کیا تھا تکے کے flavor کے ساتھ اس کو اس کے اوپر لگا دیں گے اور پھر یہ دونوں چیزوں کی layering آپ اوپر نیچے کرتے رہیں mix لگائی جاتی ہے اس سے جو flavor وہ بھی زیادہ ہے tomato آپ نے بڑی cutting کے لینے ہے کیونکہ ہم oven کے بغیر بنا رہے ہیں اور شملا مرش بھی آپ لگا دیں ساتھ آپ پیاز لگا دیں جو جو vegetables آپ پسند ہے آپ وہ لگا سکتے ہیں اگر آپ کو ان میں سے کوئی چیز نہیں پسند تو آپ skip کر دیں کوئی problem نہیں ہے تو دوبارہ اوپر چیز کی ایک layer لگا دیں گے پیزا ہو اور چیز کم ہو یہ بہت بڑی easy آتی ہے پیزے کا مطلب ہی چیز ہوتی ہے ویسے ایک پیزا بغیر چیز کے بھی ہوتا ہے انشاءاللہ میں آپ کو اس کی بھی recipe دوں گا تو یہ چیز جو ہے یہ آپ کو easily کسی بھی bakery سے یا کسی بھی journal store سے easily مل جائیں گی اور یہ ہے ہمارے پاس black olives green olives بھی آتے ہیں black بھی آتے ہیں تو مجھے black کا flavor اور تھوڑا سب سند ہے اس لئے میں black olives use کر رہا ہوں تو یہ لیں جی ماشاءاللہ پیزا تیار ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے بڑے سے کسی پتیلے کو یا pressure cooker کو ہی آپ نے pre-heat کرنا مطلب اس کے نیچے چولہ جلا کے رکھنا ہے اور جب وہ گرم ہو جائے تو ایک کٹوری اس کے اوپر metal کی اُلٹی رکھ دینی ہے اور اس کے اوپر اس plate کو رکھ دینا ہے ٹھیک ہے medium to low آنچ ہونی چاہیے مان رہی تھوڑی سی جو ہماری dough ہے وہ یہاں پہ جو base ہے وہ تھوڑی سی rice ہوئی ہے اور پھر چیک کرتے ہیں پانچ منٹ بعد تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چیز جو ہے وہ melt ہو رہی ہے تو اب یہاں پہ ہو چکے ہیں 20 منٹ تو ماشاءاللہ سے دیکھیں جی side سے جو آپ کو خوبصورت سا rice نظر آ رہا ہے اور چیز اچھے سے melt ہو چکی ہے بہت دھیان سے اس کو آپ نکال لیجئے میرے پاس sorry gloves نہیں تھے اس لیے میں ایسے نکال رہا ہوں اور اس کے اوپر اب ہم لگا دیں گے خوشبو کے لیے تھوڑا سا مکھن کیونکہ ریسٹورنٹس میں ہم جب pizza serve کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر بہت ہی خوبصورت سی خوشبو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے butter کی کوئی بھی مکھن آپ لگا سکتے ہیں اور اب میں آپ کو اس کی cutting کر کے دکھاؤں گا اور دیکھیں گے اس کی کیا لگ ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوشبویں تو آپ پوچھیں میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نیمتیں اور بڑکتیں کہ ایسی خوشبو ہاری ہے کہ کیا ہی بات ہے اور یہ ہمارے پاس ہے pizza cutter اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ چوری سے بھی کٹا جا سکتا ہے میں آپ کو دو دکھانا چاہتا ہوں سائٹ سے اس کا جو بیس ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ آپ دیکھئے گا یہ کس طرح کی بنی ہے تو پہلے اس کو اٹھاتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی بہت ہی creamy اور یہ جو تارے بن رہی ہیں یہ موزریلا چیز کی وجہ سے ہے اور یہ جو creamy پان ہے اس کے اندر یہ ہے چیٹر چیز کی وجہ سے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی بیس کیسی ہے یہ دیکھیں بلکل soft بلکل فومی دیکھیں کتنا پیارا کلر ہے میں آپ کو اچھی طرح سے دونوں سائٹ سے دکھا دیتا ہوں تو کیا ٹپ تھا کہ آپ نے اس کو air tight کرنا ہے بس اتنی سی بات جو لوگ زیادہ openly نہیں بتا پاتے اور چیز کا flavor mashallah سے آپ ایک دفعہ اس کو بنا کے دیکھیں آپ کو لگے گا کہ وہی چیز ہے جو آپ نے بنائی جو باہر ملتا ہے وہ سب نکلی ہے تو امیجہ روز تو آپ کو complete سمجھ آ گیا ہوگا کون کون سی چیزیں میں نے آپ کو بتانی تھی اب اس بات پہ چینل کو سبسکرائب کرنا آپ کا ضرور بنتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کو کچھ سکھایا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور اس کے علاوہ کوئی سوال ہو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھئے گا اور ویڈیو کو like تو آپ نے کر دیا ہوگا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا ہوگا تو اجازن ساری کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ